اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سائفر میں عمران خان صاحب کی آج دواندار انٹری ہوئی ہے آج جیل کے اندر جو سماعت ہوئی اس میں دو بڑے جھوٹ پکڑے گئے آج عمران خان صاحب کا مقالمہ ہوا ہے اگن جج صاحب کے ساتھ اور کیوں فرد جرم آج تلے ویتے جج صاحب دائر کرنے کے اوپر لیکن وہ نہیں ہو سکی آج کی جو سماعت ہے اس کا جو وکلا نے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ان کے کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی دو لوگوں سے جو ب ہوا کیا کیا کیسے دو بڑے جھوٹ آج پکڑے جیل کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے اس کی اوپر کس طرح سے آج سوالات اٹھائیں ایک تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود گریشی صاحب آپ کو بتا ہے ان کے اوپر جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور آج ان کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کی پوری تیاری کر رکھی ہوئی تھی پروسیکیوشن نے جج صاحب کا بھی پورا موٹ تھا لیکن آج دو بڑے بلنڈر پکڑ لیے ایک جو سب سے بڑا ب کافیاں دے دیئے عمران خان کے وکلا کو اور چالان کی کافیاں ویسے جب دے دی جاتی ہیں تو اس کے بعد کم از کم ایک ہفتے کا ورنہ دو ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے فرد جرم آئیت کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے کہا گیا عمران خان کو چالان کی کافیاں مل گئی ہوئی ہیں آج خود انہوں نے پھر دوبارہ تقسیم کی اگر پہلے مل گئی ہوئی تھی تو پھر آج کیوں تقسیم کی پہلی بات تو یہ ہے اور آج اس بات کو تسلیم کیا گیا اور آج پھر دستخط بھی ہوئے آج جب عمران خان صاحب نے چالان کی کافیاں لی انہوں نے دستخط بھی کیے لیکن آج انہوں نے وہ فرد جرم آئیت کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنا دیا اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان صاحب کو جب لایا گیا ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے اسی طرح اس کمرے میں جو مختصر کمرہ ہے اس کو بالکل جنگلہ بنایا ہوا ہے اس کا ایک دروازہ جیل کے اندر سے آتا ہے اور اس کو بیچ میں سے الگ کیا ہوا ہے ایک جنگلہ لگا کر لوئے کی ایک جالی لگائی ہوئی ہے اور جالی کی اس طرف اندر جو تنگ جگہ ہے انتہائی چھوٹی سی جگہ ہے اس میں شاہ محمود اور عمران خان ہوتے ہیں اور اس طرف جو جگہ بچ جاتی ہے اس میں جج بھی ہوتے ہیں پروسیکشن بھی ہوتی ہے وکلا بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ عدالت لگتی ہے تو خان صاحب کو اسی طرح اس جنگلے کے اندر لائے گیا اور پچھلی بار بھی اس جنگلے میں لائے گیا تھا تو خان صاحب نے بھی اور ان کے وکلا نے بھی بڑا شدید اعتجاج کیا تھا تو پھر جج صاحب کو جو س حالت میں لائے گیا بڑا سخت ردعمہ لائے خان صاحب کا ان کے وکلا کا لیکن جج صاحب نے کہا جی کہ چلیں آج تو نہیں ہو سکتا نیکس سماعت جو ہوگی اس کے اوپر ہم ایک الگ کمرہ ارینج کر لیں گے جیل حکام نے یہ کہا جی کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہم ان کو باہر سے نہیں لائے سکتے لہٰذا سماعت ہوگی اور اسی جگہ ہی ہوگی آج جو جج صاحب تھے ان کی پوری نیت تھی پوری تیاری تھی کہ نکول تقسیم ہو اور ساتھ ساتھ فرد جرم آئد ہو جائے لیک لیکن عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے وہاں پہ گیم ڈال دی انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ آج کر نہیں سکتے فرد جرم آئد انہوں نے دو اس کی گراؤنڈ دی ان کو ایک گراؤنڈ انہوں نے یہ دی کہ چونکہ ہم نے یہ مقدمہ خارج کرنے کی استعداہ کر رکھی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے یہ عمران خان صاحب کی جو اس کیس کے اندر استثناء کا کیس ہے جس میں یہ کیس بالکل فارغ کر دیے جائے گا وہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ لگا ہوا ہے تو لہٰذا آج آپ نے ہمیں نکول دیئے چودہ دن ہوتے ہیں اٹلی سات دن ہوتے ہیں آپ ہمیں آج فرد جرم آئد نہیں کر سکتے ایک تو انہوں نے یہ بتایا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکشن فورٹین کی درخواست تھی اس کو بھی ہم نے خالی خارج کروا دیا ہوا ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے تحت ان کیمرہ ٹرائل ہوگا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ بنا ہوا ہے تو یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر آیا اس کے بعد انہوں نے اس ایکٹ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کچھ چیز خفیہ رکھنی ہے ٹرائل کے اندر تو آپ اس کا کچھ حصہ خفیہ رکھ سکتے ہیں کس عوام کے کچھ حصے کو آپ اس سے الگ رکھ سکتے ہیں سب کو نہیں رکھ سکتے اور اس کو عمران خان صاحب کی بھکلہ نے خارج کروایا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے سر آپ جیل کے اندر ہمارا ٹرائل نہیں کر سکتے یہ تو اتنا سنگین ٹرائل آپ نے شروع کر دیا ہے ہم نے نہ میڈیا کو بلایا یہ یہ کیسا جیل ٹرائل ہے جس میں نہ میڈیا آ سکتا ہے نہ وکلا کو تمام وکلا کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے تو لہٰذا ہم نے وہ جو درخواست تھی وہ تو ہم نے خارج کروا دی تھی سیکشن فورٹین کی درخواست جس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مخصوص عوام کا جو حصہ ہے عوام کا جو پورشن ہے اس کو آپ آگاہ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ تو اسی بات ہی نہیں ہے جب وہ بھی خارج ہوگی ہے جب خود ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو اوپن کیمرہ کریں گے ہم اس کو اوپن کورٹ کے اندر کریں گے اگر کچھ چیز ہمیں مطلوب ہوئی کہ ہم نے اس کو خفیہ رکھنا ہے تو ہم پھر اس پورشن کی حد تک لوگوں کو یا غیر ضروری لوگوں کو باہر نکال دیں گے تو لہٰذا ہم نے تو اس کو بھی اڑا دیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ہوا خان صاحب نے خود یہ کہا ان کا مقالمہ ہوا عزت صاحب چونہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں یہ میرا کیس ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا اوپن کیمرہ ہونا چاہیے اور اس کا ان کی کیمرہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ پوری قوم کو بتا چلے کہ مسائل کیا ہیں حقائق کیا ہیں اور جو دوسرا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ایک تو چالان کا جیسے جھوٹ پر نے آپ کو بتایا اور جو دوسرا بڑا جھوٹ تھا کہ جو چالان جب آیا چالان جب آیا جس کے بعد ظاہر ہے چالان آتا ہے اس کے بعد وقلا اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جو پروسیکوشن ہے اس نے یہ کیس بنائے ہوئے اس نے یہ گراؤنڈ زلیویں ہیں اس نے یہ شاتنیں کٹھی کی ہوئے ہیں تو وہ پورا اس کے اندر ہوتا ہے پور پوری ڈاکومنٹیشن پورا کیس جو انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے جب چالان سامنے آیا تو چالان میں جو سائفر ہے وہ ہے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی اب ہمیں کیا بتائے جنون سائفر کیا ہے آپ سائفر لگائیں پتہ تو چلے کہ عمران خان نے جو سائفر لیک کیا وہ اصل تھا یا جو ابھی آپ یہ مقدمے کے اندر آپ اس کو شامل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا اصل مدا کیا ہے اصل سائفر کیا تھا اصل انفورمیشن کیا تھی جو عمران خان نے لیک کر د ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سائفر کے اوپر آپ نے مقدمہ بنایا ہے کہ عمران خان نے کوئی معلومات لیک کیا تو جب وہ سائفر ہی نہیں ہے ہم کیسے اس کو کراس اگزمن کریں گے ہم کیسے اس کو کراس چک کریں گے کہ ہاں بھائی یہ سائفر تھا اوریجنل اور یہ اس کے اندر اور ایک مقدمہ مقدمے کے اندر ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ سائفر میں عمران خان نے رد و بدل کیا اس کو مس لیڈ کیا اس کو منپلیٹ کیا اس کو چینج کیا اس کے کنٹینٹ کو خراب کی یا تو آپ جب جنون سائفر دیں گے تو پتہ چلے گا کون سا کانٹینٹ خراب ہوئے کہاں سے دون امری ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا خان صاحب نے یہ کہا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر ہونا چاہیے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو خان صاحب کے وگلہ نے بتایا بلکل وہ ٹھیک تھاکے وہ ہشاش ہیں وہ کہیں سے ٹوٹے نہیں ہیں کہیں سے کمزور نہیں ہیں وہ تصویر پڑھ رہے تھے روٹین کے مطابق اور انہوں نے یہ کہا جی کہ گھر کا یا جو فوڈ ہے وہ ان تک پہنچایا جائے اور جو سب سے بڑا ایشو ہے امران خان کا جیل کے اندر وہ کہتا ہے مجھے ورزش کی جو ہے وہ مشین دی جائے اور باقی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو دیوار جس کا امران خان صاحب نے کہا تھا وہ دیوار اب ٹوڑ گئی ہوئی ہے اب ان کو واک کرنے کی جگہ ہے ساتھ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ورزش کی مشین چاہیے تو اب آپ یہ دیکھیں آپ گیم دیکھیں آساب کی گیم ہے وہ اس بندے نے آساب نہیں چھوڑے وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور وہ جیل کے اندر ایڈجسٹ کر رہا ہے وہ جیل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے اس نے جیل کو ایڈاپٹ کر لیا ہے تو جب ایک بندہ جیل کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے گیم یہاں پہ یہ پڑی کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو گھر کا کھانا دیں دوسرا میرا ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر کریں اب ہو کیا رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے ایک تو جو اب جب سماعت ہوئی انہوں نے کہا ایڈجسٹ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں کہ اگلی سماعت جو ہوگی وہ بڑے کمرے کے اندر ہوگی ایک بات تو انہوں نے مان لی دوسری بات کہ جو خان صاحب کا جیل کے اندر جو ٹرائل کا معاملہ تھا جس کو ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو جیل کا ٹرائل ہے وہ جائز ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ایک نئی حکمت املی اب مرتب کی ہے خان صاحب نے اپنے جو بھکلائیں ان کو یہ ہدایت کیے کہ راجہ سلمان اکرم صاحب ان کے اس کیس کی اندر پیش ہوں گے اور یہ کیس جو ہے اب آئی سی اے میں جائے گا آئی سی اے جب کرے گی طریق انصاف تو اس میں معاملہ آمبر فاروق صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا آئی سی اے مطلب انٹرا کورٹ اپیل تو انٹرا کورٹ اپیل میں اب وہ دوبارہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ کے اندر اور ان کی وقالت سلمان صفدر صاحب کریں گے اور انٹرا کورٹ اپیل کے اندر کوئی دوسرے ججز ہوں گے آمبر فاروق صاحب وہاں نہیں ہوں گے این ممکن ہے وہاں ان کو ریلیف مل جائے نہیں ہوتا تو کاضی فائزی صاحب کی عدالت میں معاملہ چلا جائے گا اور کاضی فائزی صاحب کا تو بڑا ایک بنا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ جو انصاف کے بنیادی تقاضیں اس کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو جیل کے اندر سمات ہو رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے اور وہ خود عمران صاحب کے وقلہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو انصاف کے تقاضیں انصاف کا جو میرٹ ہے جو سپیرٹ ہے انصاف کی وہ پوری نہیں ہوتی کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے تو جب اوپن ٹرائل ہوگا پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کون کیا بات کر رہا ہے اور کس نے کتنے گواہوں کو پیش کیا اور خان صاحب کے بھگلا کہ یہ ماننا ہے کہ یہ جو ان کیمرہ ٹرائل کر رہے ہیں یا جیل کے اندر یہ ان کیمرہ سے بھی آگے والا سٹیج ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تو اس میں گواہوں کو ڈراؤپ کرنا ہے اس میں گواہوں کا یہ حق دفاع چھیننا ہے وہی توشہ خانہ والا پیٹرن ہے جس میں اس وقت بھی گواہوں کو ڈراؤپ کر دیا تھا جج صاحب نے بالکل لیٹ دہ لیون تھا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور درخواست بھی دائر کریں گے ہم دو سو پینسے ڈی کا کے تحت ہم ایک اور درخواست لے کے آئیں گے جس میں جج صاحب کو چونکہ بہت جلدی ہے کہ چارج فریم وہ کریں تو اس کے خلاف اب وہ آئیں گے کہ یہ چارج بھی فریم نہیں ہو سکتا فرد جرم امران خان صاحب کے اوپر ابھی آئید نہیں ہو سکتی اس سٹیج کے اوپر تو بڑی جلدی تھی کہ آج فرد جرم آئید ہو جائے اور آج انہوں نے اس کو رکوا دیا ہے الٹی میٹلی اب یہ معاملہ چلا گیا ہے سموار تک اور سموار کو سموار تک اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہائی کوٹ کی طرف سے کہ امران خان صاحب کی جو زمانت کا ممکن ہے زمانت نہیں ہوگی اس کے بعد جو ان کا کوشمنٹ کا اس پورے مقدمے کو اڑا کے پھینکے ہیں اس میں امران خان کو استثناء آسل ہے وہ بھی شاید نہیں ہوگا تو وہ دونوں معاملے بھی انٹرکورٹ اپیل کے اندر جائیں گے تو ایک جو ریلیف ہے جو خان صاحب کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ بھائی چلیں اچھا ہوا ایک سٹیج تو عبور ہوا کم از کم یہاں سے جو ایک معاملہ رکا ہوا تھا اس سے تو جان چھوٹی معاملہ آگے جائے گا آمیر فاروق صاحب کی کوٹ کی بجائے کسی دوسرے جد صاحب کی کوٹ کے اندر لگے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو ریلیف کے زیادہ امکانات پیدا ہیں تو برحال اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہائی کوٹ کے اندر ہے اس کی اوپر فیصلہ آنا ہے وہ کیا فیصلہ آئے گا دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے اس فیصلے کا پھر عبنان خان صاحب کی اس فرد جرم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے تو اب گھر کے کھانے کے اوپر یا مشین کے اوپر تو لگتا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں ان کی ایکسپٹ ہو سکیں بلکہ تیسری بھی جو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا اوپن کیمرا ٹرائل ہو تو یہ شاید یہ جد صاحب تو اٹلیسٹ مجھے نہیں لگتا یہ ریلیف دے پائیں گے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ